موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز الیکشن کمیشن کے عام انتخابات کی تاریخ دینے کے اختیار کا اقدام چالنج وفاقی حکومت الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں صدا کی گئی ہے کہ عدالت الیکشن ایکٹ میں ترمیم کو غیر آئینی قرار دے سائفر کیس شاہ محمود اور چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست سے زمانت مسترد جج ابو الحسنات نے استفسار کیا جب سائفر موصول ہوا تو پھر کدھر گیا بابا ریوان نے کہا کہ اگر سائفر چوری ہو گیا تھا تو اس پر دوسری کابینہ میٹنگ کیسے ہوئی مستونگ میں دھماکہ جے یو آئی رہنما حافظ حمدللہ سمیت گیارہ افراد زخمی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جائے وقوا کو گھیرے میں لے لیا مولانا فضل رحمان کی حافظ حمدللہ پر ہونے والے دھماکے کی شدید الفاث میں مضمت ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ شامل کریں گے خبروں کی تفصیل لاندری is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن الیکشن کمیشن کے عام انتخابات کی تاریخ دینے کے اختیار کے اقدام کو چیلنج کر دیا گیا جوڈیشل ایکوٹیزم پینل نے سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں آئینی درخواست طائر کر دی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں الیکشن کمیشن کے عام انتخابات کی تاریخ دینے کے اختیار کے اقدام کو چیلنج کر دیا گیا جوڈیشل ایکوٹیزم پینل نے سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں آئینی درخواست طائر کر دی جس میں وفاق حکومت الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا درخواست میں استدعہ کی گئی ہے کہ عدالت الیکشن ایک میں ترمیم کو غیر آئینی قرار دے آئین کے تحت اسمیلی کی مدت پانچ برس ہے یاد رہے کہ چند روز قبل مبھر میں عام انتخابات کی تاریخ پر وزارت قانون و انصاف اور الیکشن کمیشن نے صد مملکت کو ختم کہا تھا کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے گزشتہ روز چیف جسٹس آف پاکستان عمرتہ بندیال نے کہا تھا کہ نوے دن جب لکھا ہے آئین میں تو اس پر تقرار بھی کیوں ہو ارباب اختیار سوچیں عدالتوں کا وقت ان معاملات میں زائع کیوں ہو ہم چاہتے ہی نہیں یہ کیسز ہمارے پاس آئیں چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے ریٹائرمنٹ پر ان کے عزاس میں سپریم کورٹ بار کی جانب سے عشائیہ کا احتمام کیا گیا عشائیہ میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز سمیت مکلہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب کے آخر میں عمرتہ بندیال نے کہا آج خطاب نہیں کروں گا بس اتنا کہوں گا کہ good to see you دوسری جانب گزشتہ روز صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی نے الیکشن کمیشن ملک بھر میں بیعق و نو نومبر کو انتخابات کرانے کی تجویز دے دی ہے سیکریٹ ایک کے تحت قائم خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں چیرمن پی ٹی آئی اور وائس چیرمن شاہ محمود قریشی کی درخواست زمانت مسترد کر دی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں سیکریٹ ایک کے تحت قائم خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں چیرمن پی ٹی آئی اور وائس چیرمن شاہ محمود کی درخواست زمانت مسترد کر دی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنہ ذرکرنہ نے شاہ محمد قریشی اور پی ٹی آئی چیئرمن کی درخواست زمانت پر محفوظ فیصلہ سنا دیا قبل عزیر چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کی درخواست زمانت پر کیس کی سماد ہوئی وکیل گوھر علی خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سیکریٹ ایک قانون انیس سو تیس کے تحت سائفر اپنے پاس رکھنا جرم نہیں سیکریٹ ایک دوہزار تیس میں سائفر اپنی تحویل میں رکھنا جرم ہے لیکن یہ قانون ابھی نافذ نہیں ہوا عمران خان کے وقیل بابا ریوان نے کہا کہ اگر سائفر چوری ہو گیا تھا تو اس پر دوسری کابینہ میٹنگ کیسے ہوئی بابا ریوان نے کہا کہ سر میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں اس پر جج نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کیا آپ سائفر دکھانا چاہتے ہیں سلمان سبدر نے کہا کہ تاریخ میں اتنا کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا گیا جتنا چیئرمن پی ٹی آئی کو بنایا گیا چیئرمن پی ٹی آئی محبے وطن پاکستانی ہے بطور وزیر اعظم انہوں نے ملک کے خود مختاری کا سوچا چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف ایک سو اسی سے زائد کیسز درج کیے گئے ایک سو چالی سے زائد کیسز چیئرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری سے قبل درج ہوئے وکیل علی بخاری نے شاہ محمد قریشی کی دخواست زمانت پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی عدالت سے دستاویز گم ہو جائے تو صرف جج کی انکوائری نہیں ہوتی سائفر آیا وزیر خارجہ نے مجھے بتایا تو ذمہ داری ہے کہ کابینہ کو بتایا جائے جج ابو الحسنات نے اس تفسار کیا جب سائفر موصول ہوا تو پھر کدھر گیا وکیل شویف شاہین نے کہا ڈاکیمنٹ وزارت خارجہ میں ہے سائفر کی ذمہ داری وزیر آزم کے پرنسپل سیکریٹری کی ہے جج ابو الحسنات نے کہا میرے اسٹاف کے پاس بھی آتا ہے تو مجھے دیکھنا تو ہے نہ شویف شاہین نے کہا وزیر آزم آفس میں آئی دستاویزات سنبھالا وزیر آزم کا نہیں پرنسپل سیکریٹری کا کام ہے اسپیشل پروسیکیوٹر شاہ خاور نے کمرہ عدالت میں پی ٹی آئی وکلا کی تعداد پر اعتراض اٹھا دیا شاہ خاور نے کہا کہ سائفر کیس کی ان کمرہ سامات ہے پی ٹی آئی وکلا ویڈیوز بناتے ہیں غیر مطالقہ افراد کو کمرہ عدالت سے نکالا جائے یا حلف لیا جائے جج ابو الحسنات نازل کرنے نے غیر مطالقہ افراد کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا بعد ازہا عدالت نے فریقین کے وکلا کی دلائل سننے کے بعد چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی درخواہ سے زمانت پر پیصلہ محفوظ کیا عدالت نے کچھ دے بعد پیصلہ سناتے ہوئے چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی زمانت کی درخواہ سے مسترد کر دی بلوچستان کے علاقے مستوغ میں سڑک کنارے دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں جے یو آئی رہنماؤ ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمدللہ سمیت گیارہ افراد زخمی ہو گئے مزید احوال اس سپورٹ میں بلوچستان کے علاقے مستوغ میں سڑک کنارے دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں جے یو آئی رہنماؤ ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمدللہ سمیت گیارہ افراد زخمی ہو گئے جے یو آئی فے کے ترجمان اسلام غوری کا کہنا ہے کہ حافظ حمدللہ دھماکی کے نتیجے میں معمولی زخمی ہوئے ہیں تشویش کی کوئی بات نہیں دھماکے کی اطلاع ملنے پر پولس اور ریسکیو ٹیم میں موقع پر پہنچ گئی دھماکے سے جے یو آئی رہنما کے ساتھی اور گنمن سمیت گیرہ فراد بھی زخمی ہوئے جنہیں میر بخش رئیسانی اسپتال منتقل کر دیا گیا پولس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جائے وقوا کو گھیرے میں لے گیا اور شواہد اکھٹے کیے جا رہے ہیں تفصیلات کے مطابق دھماکہ حافظ حمدللہ کی گاڑی کے قریب ہوا حافظ حمدللہ منگوچر جا رہے تھے دوسری جانب نگرہ وزیر علی بلوچستان علی مردان ڈروم کی اور صوبائی وزیر داخلہ زبیر جمالی نے مستونگ دھماکے کی شدید الفاس میں مضمت کرتے ہوئے زخمیوں کی سہتیابی کے لیے دعا کی دوسری جانب نگرہ وزیر داخلہ بلوچستان محمد زبیر جمالی نے حافظ حمدللہ پر حملے کی مضمت کرتے ہوئے مطالقہ حکام سے واقع کی رپورٹ طلب کر لی سربرا جے یو آئی مولانا فضلرحمن کی حافظ حمدللہ پر ہونے والے دھماکے کی شدید الفاس میں مضمت کی گئی ہے مولانا فضلرحمن نے حافظ حمدللہ سمیت دیگر زخمیوں کی جلد سہتیابی کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کہ دہشتگردی میں ملاوث اناثر کسی ریایت کے مستحق نہیں مولانا فضلرحمن کا کہنا تھا کہ صوبائی نگرہ حکومت اس افسوسناک واقعے کی ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچائیں جے یو آئی کے قائدین پر انتخابات سے قبل اس طرح کے حملے کسی صورت میں قابل قبول نہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی